قدر اہم ہے یہ حدیق اس قدر اہم ہے آج کی تقریر میں یہاں سے بات آگے شروع کرنے جانا ہاں قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ اے منافی کون کیا نام ہے سورہ اے منافی کون پھر ایک دوہ بتا تو سورہ اے منافی کون یہ جو سورت ہے نا یہ کس میں ہے قرآن میں قرآن کس میں نازل ہوا قرآن نازل ہوا ہے اللہ کے رسول پہ اور اوسی قرآن میں یہ سورہ اے منافی کون ہے قرآن مجید میں سورہ اے منافی کون کا ہونا بتا رہا ہے کہ اتنے چھے محمد کے دور میں کہ اللہ کو سورت نازل کرنی پڑ گئی اتنے تھے کہ اللہ کو صرف اللہ نے صورت ناظر کرنے کے بعد اپنے حمیب کو یہ حکم دیا کہ میرے حمیب جب جمعہ پڑھاؤنا تو اس جمعہ کی پہلی رکعت میں انہم کے بعد سورہ جمعہ پڑھنا اور اس جمعہ کی دوسری رکعت میں انہم کے بعد سورہ جمعہ پڑھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی چاہتا ہے ان منابقوں پہ کم از کم ہر جمعہ لانت ضرور ہونی چاہیے ان منابقوں کے دوپر ہر جمعہ کم از کم ہر جمعہ لانت ضرور ہونی چاہیے اب یہ اللہ جن پہ چاہتا ہے کہ لانتگ ہونی چاہیے ہم پہچانے کیسے کہ وہ ہیں کون اللہ جنہیں لانت کا حقدار بنا رہا ہے ہم پہچانے کیسے کہ ہیں کون اگر اللہ خود پر آج میں ان کی نشانیاں نہ بتائے تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم لانت خرم اس پہ رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ لانت بڑی سیانی ہے جس پہ پھر جو اس کے گھر جاتی ہے جس پہ پھر تو اس کے گھر پہنچ کے وہاں پہ جا کے سکون کرتی ہے لیکن ہمیں پتا ہو ہونا چاہیے کہ یہ لانت وہ کس پہ رہی ہے پہلے تو یہ کہنا کہ جو یہ دعویٰ کر دینا کہ ماں یا بھی کو جان گیا لانت اسی کا وقت جڑ ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ قرآن سے آپ کو کچھ اشاری بتاتا تو میں صرف ترجمہ کروں گا میں صرف آیتوں کا پریشان ہو گئے ہیں آپ پاڑے میں رہا اس افیداری میری ہے پریشان آپ کیوں ہو رہے ہیں میں صرف آیتوں کا ترجمہ کرتا جاتا جاؤں گا آپ ترجمہ سنتے چلے جائیں بابا کے جاتی چہرے آپ مہت 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 قضر آتے چلے جائیں گے قرآن مجیب میں ہر چہرے سے پردہ اٹھایا ہوا ہے مجھے چہرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے میں تو بس کشانیاں بتاؤں گا پردے اٹھتے چلے جائیں گے قدرآن مجیب میں ارشاد کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عزا جاہا کے منافقون اے میرے حبیب منافق جب تیرے پاس آتے ہیں منافق جب تیرے پاس آتے ہیں منافق جب تیرے پاس آتے ہیں میرے جملے پر تبدو کرمائیے مجھے جملہ کھول کے نامیان کرنا مجھے اے میرے حبیب منافق جب تیرے پاس آتے ہیں آا محمد کے پاس گئے ہیں اور پھر منافق آم محمد کے پاس گئے ہیں اور پھر منافق آا رسول کے پاس گئے ہیں اور پھر منافق بابا جی ا جولہ قہو پاس ذرا کھل کے لوگوں کے سامنے آ جائے جب کوئی کسی کے پاس آتا جائے تو کوئی دائیں گٹھتا ہے کوئی بائیں گٹھتا ہے آپ پاس آئے ہیں تو کوئی دائیں گٹھے ہوئے کوئی بائیں گٹھے ہوئے جب کوئی کسی کے پاس آتا ہے تو کوئی دائیں ہوتا ہے کوئی بائیں ہوتا ہے یہی تو بتانا ہے اے محمد کے دائیں بائیں اور پھیر بڑا آتے گا اے رسول کے دائیں بائیں اور میرے منافق میں تو نہیں کہہ رہا io وہ رسول کے پاس شرف آتے ہیں آنے کے بعد وہ کچھ کہتے ہیں آنے کے بعد وہ کچھ کہتے ہیں جو کہتے ہیں وہ بھی قرآن مجیب میں نقل کیا ہے میرے عبید وہ تیرے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تُو اللہ کا رسول ہے وہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں تُو اللہ کا رسول ہے کیوں چاہتے ہو میں تُو لوگ کو کھول کھول کے بیان کروں وہ آتے ہیں تیرے پاس منافق اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں تُو اللہ کا رسول ہے اس کا مطلب اللہ کو بھی مان رہے ہیں رسول کو بھی مان رہے ہیں جملہ بدل کے کہوں لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں محمد و رسول اللہ بھی پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ کے محمد و رسول اللہ پڑھ کے محمد کے پہلوں میں بیٹھ کے پھر مناتے ہیں کلمہ پڑھ لیا ہے رسول کے سامنے بیٹھ کے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہے تیرے سامنے بیٹھ کے کلمہ پڑھ کے پھر مناتے ہیں تیرے سامنے بیٹھ کے میرے حبیب پڑھتا ہوں کہ Tu میرا رسول ہے جملا کہنا کہتا ہوں کہ جمی جملا تو منافقوں نے رسول سے کہا ہے اللہ ساکھا ہے سچی بات کی ہے نا انہوں نے سچی بات ہے رسول کے سامنے بہت کہ انہوں نے سچی بات کی ہے سچی بات کی ہے کہ تُو اللہ کا رسول ہے یہ انہوں نے سچی بات کی ہے کہ تُو اللہ کا رسول ہے انہوں نے بولا سچ ہے بولا انہوں نے سچ ہے اور خدا میں تحرم کر رہا میرے حبیب میں اللہ نواحی دیتا ہوں یہ منافق پڑھے جھوٹے ہیں بولا انہوں نے سچ ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ چھوٹے ہیں اب یہی پہ جبلہ حقیقتیں نہ رہا ہوں بولا سچ ہے انہوں نے اور اللہ کہہ رہا ہے یہ چھوٹے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کوئی عمل ایسا ہے جو عمل اگر عمل میں شامل نہ ہو وہ بندے کی نیکی بھی برائی ہو جاتی ہے کوئی عمل ایسا ہے کہ اگر وہ شامل عمل نہ ہو تو پھر بندے کی نیکی بھی برائی ہو جاتی ہے میرے اللہ ان کا قصور کیا ہے ان کا آ رسول کے پاس رہے ہیں بیٹھے رسول کے بہنوں میں ہیں غلمہ رسول کے سامنے پڑھ رہے ہیں گول سچ رہے ہیں کیوں کہہ رہا ہے منافق بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں کوئی کو قصور ہوگا کہ ان کا سچ چھوٹ ہو گیا ہے یا ہمارے تمہارے علاقے میں رواد ہے بندہ کلمہ پڑھ کے کوئی بات کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں سچ بولا ہوگا اس سے معاف کر دو وہ کلمہ پڑھ کے مسجد نبی میں بیٹھے ہیں وہ کلمہ پڑھ کے مسجد نبی میں بیٹھے ہیں اللہ کیا رہا ہے یہ چھوٹ بولتے ہیں نہیں جھولہ بدل کے کہوں وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں محمد کے سامنے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے رسول کے سامنے اللہ کی مہدادیت اور محمد کی رسالت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ کہہ رہا جھوٹے ہیں میں اپنی طرح نہیں کر رہا میں نے روایت کو نہیں پڑی میں نے آیت پڑی ہے جسے شکوں کو قرآن میں پڑھ لیا بولا ہم میں ساتھ چاہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے میرے نایل کا قصور کیا ہے آبازِ قدرت آئیتہ خضور ایمانہم جنتاً بسندوان سبیر اللہ جے اپنی چھوٹی قسموں کو کھار بنا کے سبیر اللہ سے رکھتے ہیں آئے 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 یہ اپنی چھوٹی قسموں کو کھار بنا کے سبیر اللہ سے رکھتے ہیں اس کا مطلب سبیر کوئی ایسی چیز ہے جس سے روک دیا جائے تو بندہ کلمہ پڑھ کے چھوٹا ہو جاتا ہے تو کیا جاتا ہے کہ جس سے روک دیا جائے تو بندہ کلمہ پڑھ کے چھوٹا ہو جاتا ہے اللہ نے تو بادے کر دیا جب سبیر کوئی ایسی چیز ہے جس سے روک دیا جائے تو بندہ کلمہ پڑھ کے چھوٹا ہو جاتا ہے میرے اللہ سبیر اب آپ بتا دیجئے کہ یہ سبیر کیا ہے کیونکہ اگر ہمیں سبیر بتا نہ چلی تو ہم بھیトミー پڑھ کے چھوٹنے نہ ہو جائے ہم بھی کئی منافقوں کی صافتے شامل نہ ہو جائیں ہوتا تو محمد کس لیے بھیجر تھا ہم اور آپ کو آج کلمہ پڑھتے ہیں وہ جنہوں نے محمد کے سامنے کلمہ منا تھا اللہ کہہ رہا ہے سبیر کو یہ ایسی چیز ہے جس سبیر سے روح نہیں آنا ہے تو بندہ مصطفیٰ کے سامنے کلمہ پڑھ کے پھر بھی منابق ہوتا ہے مصطفیٰ کے سامنے کلمہ پڑھ کے پھر بھی جھوٹا ہوتا ہے یاد رسول اللہ وہ سبیر موزی ہے جس سبیر سے روح نہیں آنا ہے بندے کا کلمہ جھوٹا ہو جاتا ہے جس سبیر سے روح نہیں آنا ہے بندے کا کلمہ جھوٹا ہو جاتا ہے یاد رسول اللہ بتائیے وہ میں طرف رہے ہیں وہ سبیر کیا چیز ہے جس سے روح نہیں آنا ہے تو بندہ اللہ اللہ پڑھ کے محمد رسول اللہ پڑھ کے پھر بھی مرادر رہتا ہے آواز رسالتائی از سبیروں کے قرآنے ہیرہ ملائے جیبنے امید آئے سبیروں کے قرآنے اور بندہ اللہ پڑھ کے ملائے جیبنے امید آئے بندہ اللہ پڑھ کے رسول اللہ پڑھ کے ملائے جیبنے امید آئے ہے کہ وہ سبیر سے پورا علی کی بنایت ہے اس کا مطلب علی کی بنایت ہے یہ جو بندے کا علی اللہ کے ایمان نہیں ہے محمد کے پہلوں میں ہو کے جھتا نہیں نہیں جو بلہم میکر رسول کیا حدیث ربارہ ساں سے محطم قرآن کرتے رسول نے فرمائے یہ جو علی کی ملایت ہے یہ جو علی کی محمد ہے یہ جو علی کی حب ہے یہ جو علی کی ملایت ہے یہ جو علی کی مبدل ہے رسول فرماتے ہیں حب قلی جنہ آسانات ہو لا تقفاء مہاہو سیئیہ لا يسر قلی جنہ آسانات ببوش قلی جنہ سیئیہ رسول برماتے ہیں یاد رکھنا علی کی محبت بولنے کی ہے کہ اگر بندے کے دل میں ہو تو برائی لقصان نہیں دیتی اور علی کا بوس تو برائی ہے کہ اگر علی کا بوس دل میں ہو تو کوئی میکی خائرہ نہیں دیتی